بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج موقع 26 جون سن 2019 ہے ہم جو کتاب ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے وسیعت نامہ کیسے لکھا جائے کمپوزنگ محمد علی قاظمی صاحب سید شہزیب علی ریت صاحب اور پروف ریڈنگ سید رضا عباس آبدی صاحب اور سید محمد علی زیدی صاحب ناشر پیغام وعدت اسلامی یہ کتاب کل 135 صفات پر مشتمل ہے یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشان بصیرت آرڈیو سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لئے آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0346-767-655 یا ہماری ویب سائٹ ویزٹ کریں www.kashanabصیرت.com www.kashanabصیرت.com اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے فہرست نمبر ایک وسیعت صفہ نمبر ایک نمبر دو وسیعت کی اہمیت صفہ نمبر ایک نمبر تین دس یاد دہانیا صفہ نمبر دو نمبر چار نتیجہ بحث صفہ نمبر بارہ نمبر پانچ وسیعت نام آیت اللہ مرشی نجفی صفہ نمبر چودہ نمبر چھے حیاتِ استاد چند سطروں میں صفہ نمبر بائیس نمبر سات ولادت اور ابتدائی تربیت صفہ نمبر تیئیس نمبر آٹھ آپ کی علمی زندگی کا اجمالی خواقہ صفہ نمبر ستائیس نمبر نو عمومی کتاب خانہ صفہ نمبر انتیس نمبر دس کتاب کی قدر صفہ نمبر بتیس نمبر گیارہ دینی مدرسے صفہ نمبر اٹیس نمبر بارہ مدرسے مراشیہ صفہ نمبر انتالیس نمبر تیرہ مدرسے اہدیہ صفہ نمبر انتالیس نمبر چودہ مدرسے مومنیہ صفہ نمبر چالیس نمبر پندرہ مدرسے شہابیہ صفہ نمبر چالیس نمبر سولہ طلبہ کے لئے گھر صفحہ نمبر 41 نمبر 17 ہسپیٹل صفحہ نمبر 42 نمبر 18 امام بارگا اور مساجد صفحہ نمبر 42 نمبر 19 تولوہ کی روٹی صفحہ نمبر 43 نمبر 20 آپ کی سیاسی زندگی صفحہ نمبر 43 نمبر 21 آپ کی سماجی زندگی صفحہ نمبر 46 نمبر 22 آپ کی اولاد صفحہ نمبر 52 نمبر 23 آپ کے اخلاق کی خوشوص صفحہ نمبر 53 نمبر 24 استاد کی چند کرامات صفحہ نمبر 69 نمبر 25 پہلی کرامت دستغیب صفحہ نمبر 60 نمبر 26 دوسری کرامت ایک سچا خواب صفحہ نمبر 62 نمبر 27 تیسری کرامت صفحہ نمبر 64 نمبر 28 چوتھی کرامت صفحہ نمبر 66 نمبر 29 پانچویں کرامت صفحہ نمبر 77 نمبر 30 چند امتیازی خصوصیات صفحہ نمبر 91 نمبر 31 استاد علام کی وسیعتیں صفحہ نمبر 98 نمبر 32 پہلی وسیعت صفحہ نمبر 101 نمبر 33 دوسری وسیعت صفحہ نمبر 101 نمبر 34 تیسری وسیعت صفحہ نمبر 111 نمبر 35 وفات حسرت آیات صفحہ نمبر 116 نمبر 36 وسیعت اور وراثت کے احکام مولانا صادق حسین صاحب صفحہ نمبر 121 نمبر 37 وسیعت کی اہمیت صفحہ نمبر 122 نمبر 38 وسیعت کرنے والے کیلئے شرائط صفحہ نمبر 123 نمبر 49 وسیع کی شرائط صفحہ نمبر 124 نمبر 40 احکامات وسیعت صفحہ نمبر 125 نمبر 41 وسیعت کے ضروری احکام صفحہ نمبر 126 نمبر 42 وراست کے احکام صفحہ نمبر 128 نمبر 43 تقسیم وراست کے تقسیم میراس کے مسائل صفحہ نمبر 133 نمبر 44 شہر اور بیوی کی میراس صفحہ نمبر 132 نمبر 45 میراس کی تقسیم کا طریقہ کار صفحہ نمبر 133 نمبر 46 موڈل وسیعت نامہ مرتبہ مولانا صادق حسن صاحب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسیعت کر کے مرنے والا گویا شہید مرتا ہے اور جو شخص وسیعت کر کے نہ مرے وہ گویا اسلام سے قبل کی جہالت کی حالت پر مرا جس شخص نے مرتے وقت اپنے ایسے رشدار کے لیے وسیعت نہ کی جس تک مراز نہیں پہنچی تو اس نے اپنی زندگی کا اختتام گناہ پہ کیا حضرت علی علیہ السلام وسیعت نامہ کیسے لکھا جائے وسیعت اگرچہ وسیعت موت کے وقت سے مخصوص نہیں ہے بہتر ہے کہ انسان جلدہ جلدہ وسیعت کر دے لیکن عام طور سے چونکہ مرتے وقت مرتے دم ہی لوگ وسیعت کرتے ہیں اور ہے بھی وہی وسیعت کی آخری محلت لہذا وسیعت کے سلسلے میں چند جملے سفرد قلم کر رہا ہوں قرآن مجید فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو اسی تمہارے اوپر لازم ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت سامنے آئے اور مال و ازباب تمہارے پاس ہے جو تم اپنے بات چھوڑ کر جا رہے ہو تو اپنے والدین اور قرابتداروں کے لیے عقل و عدل پر منبی مبنی ان کے لائق وسیعت کر دو یہ وسیعت سائبان تقوی پر لازم ہے وسیعت کی اہمیت وسیعت انسان کی باریک دینی اور اہل حساب کتاب ہونے کی علامت ہے وسیعت حقوق کے احترام کی علامت ہے وسیعت انسان کو موت یاد ہونے کی علامت ہے وسیعت انسان کے بلند مقاصد کا جاری رکھنا ہے وسیعت محروم لوگوں کے اقتصادی خلا کو پورا کرنا ہے وسیعت تمام عمر کی جمع کیوی چیزوں سے استفادے کا نام ہے وسیعت ان کاموں کا تدارک ہے جو خود اپنی زندگی میں انسان انجام نہیں دے سکا وسیعت مرنے کے بعد انسان کی یادگار ہے اور اپنی زیاد زندہ رکھنے کا وسیلہ ہے وسیعت اتنی اہم ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وسیعت کر کے مرنے والا گویا شہید مرتا ہے اور جو شخص وسیعت کر کے نہ مرے گویا اسلام سے قبل کی جہالت کی حالت پر مرا دس یاد دہانیاں وسیعت میں چند مسائل پر توجہ رکھنی چاہیے نمبر ایک وسیعت میں صرف مالی مسائل پر نظر نہ رہے قرآن اس سلسلے میں فرماتا ہے جب جناب یعقوب کی موت کا وقت قریب آئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گئے ملاحظہ فرمائے کہ مرتے دم بھی بیٹوں کی توہید کی فکر ہے اور یہ امیر المومنین علیہ السلام کی منزل ہے ضربت کے بعد زخمی حالت میں اپنے فردندوں سے وسیعت میں سب سے پہلے تقویٰ کی تاقید فرماتے ہیں اس لئے وسیعت میں صرف مالی یا مادوی پہلو مد نظر نہیں ہونے چاہیے ہم سب جانتے کہ مرتے دم اپنے عزہ و اقارب سے اخلاقی نصیتیں ان کے لئے قابل فرموش یادیں چھوڑ جاتی ہیں نمبر دو وسیعت سے انسان کو غلط پائدہ نہیں اٹھانا چاہیے نہ ہی کسی کے حقوق کو ضائع کرنا چاہیے اور نہ ہی جذبہ انتقام کو ٹھڑڑا کرنے کے لئے دل کی بھڑاس نکالنی چاہیے بلکہ بھلائی انصاف اور احتیاج و ضرورت کو مد نظر رکھنا چاہیے کیونکہ حدیث میں جو شخص وسیعت میں ظلم کرتا ہے وہ گناہ قبیرہ کا مرتقب ہوتا ہے نمبر تین وسیعت کرنے والا اپنے بیٹوں کے حقوق کو ضائع نہ کرے حدیث ہے کہ ایک شخص نے اپنا تمام سرمایہ کمسن بچوں کی موجودگی میں رائے خدا میں خیرات کر دیا اور مرتے وقت اس کے پاس مال دنیا میں سے کچھ بھی نہ تھا جیسے ہی رسول خدا کی خدمت میں لوگوں نے یہ واقعہ نقل کیا آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اس کا مردہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اسے مٹی میں دفن کر لیا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے دفن سے قبل مجھے اطلاع دی ہوتی تو ہم اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنی کی اجازت نہ دیتا کیوں کہ چھوٹے بچوں کے ہوتے ہوئے اس نے ایسی وسیعت کیوں کی دوسری حدیث میں کہ کبھی انسان ستر سال عبادت کرتا ہے لیکن اپنی وسیعت میں انصاف کے خلاف عمل کرتا ہے اور اس عمل سے اپنے آپ کو جہانمی بنا لیتا ہے ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ ہر جو شخص اچھی وسیعت نہیں کرتا وہ جوام مرد نہیں ہو اور اس سے مہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی جی ہاں اسلامی نقطہ نظر یہی ہے وسیعت میں نہ انصافی وارثوں کے مال میں چوری کے مترادف ہے نمبر چار بہتر ہے وسیعت پر بھروسہ نہ کیا جائے وسیعت آخری لمحوں سے فائدہ اٹھانے کا نام ہے لیکن لوگوں کو اس پر تکیہ کر کے بیٹن نہیں جانا چاہیے کہ وسیعت کے وقت موت کے وقت وسیعت کرنے کی امید میں پوری زندگی مدد و انفاق کی فکر پیدا نہ ہو کیونکہ اپنے ہاتھ سے مدد کرنا کچھ اور ہی اثر رکھتا ہے اس حدیث کو ملائدہ فرمائیں ایک شخص نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد جمع کردہ خرموں کے امبار کو راہ خدا میں تقسیم کر دیا جائے اس کی وسیعت پر عمل بھی ہو گیا لیکن اس کے امبار خانے میں ایک خرمہ پڑا رہ گیا رسول خدا نے فرمایا کہ اگر وہ اگر ایک ادت خرمے کو اپنے ہاتھ سے خدا کی راہ میں دیتا تو راہ خدا میں خرموں کے امبار کی تقسیم کی وسیعت سے بہتر تھا شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ یہ ہو کہ وسیعت روح سقاوت کو حیات نہیں بخشتی بل فقط کچھ پیٹ بھر جاتے ہیں اسلام میں اصل انسانی کامال ہے نہ کہ شکم سیری اور اقتصاد ہاں مادہ پرستوں کی نظر میں خرموں کے امبار کی تقسیم زیادہ اہمیت رکھتی ہے لیکن اسلام کی نظر میں وہ عمل اہمیت رکھتا ہے جو انسانیت و کامال و ارتقاء عطا کر کے خرموں کے اکامبار کی تقسیم جو آدمی کو عظمت و ارتقاء نہ دے اسے اوپر نہ اٹھائے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی ہے نمبر پانچ وسیعت محبوبیت کا ذریعہ روایت میں ہیں ہمارے آئیمہ محسومین علیہ السلام اپنے رشداروں کے لیے جو حتی ان عظیم ہستیوں سے وابستہ نہیں تھے وسیعت کرتے تھے اور اپنے مال سے ان کی مدد کرتے تھے اور اس طرح ان کے دلوں میں اپنے دین و مقتب کی محبت پیدا کر کے ان کو جذب کرتے تھے نمبر چھے وسیعت کبھی واجب بھی ہوتی ہے وسیعت کرنا اگرچہ مستحب ہے لیکن قرآن مجید میں یہ حکم قدبہ علیکم کے ذریعہ ہوا ہے یہ بالکل وہی تعبیر ہے جو روزے کے حکوم و وجوب کے لیے استعمال ہوتی ہے چنانچہ وسیعت مستحب ہونے کے باوجود قرآن مجید کی تعبیر اور رہبران دین کی تعقید نے اسے مستحب سے بڑھا کر وجوب کی سرک تک پہنچا دیا ہے فقر میں بیان ہوا ہے کہ جب بھی انسان خدا کا یا کسی اور کا مخروض ہو یا لوگوں کی ایسی آمانتیں اس کے پاس جن کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو تو حقوق ناس کی حفاظت کے تحت اس پر وسیعت کرنا واجب ہے ظاہر ہے کہ یہ وجوب ان لوگوں پر بھی شامل ان لوگوں پر بھی شامل ہے کہ جو خمس و زکاة دوسرے اسلامی ٹیکس کے مقروض ہیں نمبر ساتھ حق وسیعت کی مقدار اسلام میں انسان اپنے ایک تہائی مال کی وسیعت کر سکتا ہے لیکن وارثوں کے حق میں نقصان نہ ہو اور ان کے احسانات اور ان کے احساسات قانون اسلامی کی طرف سے مجرور نہ ہو بہتر ہے کہ ایک تہائی سے بھی کم کے بارے میں وسیعت کرے مثلا ایک چوتھائی مال کے بارے میں ہی وسیعت کرے بقیہ حق و وراثت کے اعتبار سے تقسیم ہو یعنی اگر بارہ روپوں میں چار روپے کی وسیعت کا حق رکھتا ہے تو بہتر ہے کہ تین روپے کے بارے میں ہی وسیعت کرے تاکہ وارثوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچیں یقینا ہم اس قانون پر ایک کلی نگاہ ڈالیں گے جو معلوم ہوں گے تو ڈالیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہی ایک بٹا تین سرمایہ ان معاشرے شاید معاشرے کے کتنے اقتصادی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں نمبر آٹھ وسیعت بدشگونی نہیں شاید بہت سے لوگوں کے وسیعت نامے نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ وسیعت کرنے کا مطلب جلد مر جانا سمجھتے ہیں لہٰذا اسے بدشگونی سمجھتے ہوئے اس سے پرہیز کرتے ہیں نمبر نو وسیعت آقلانہ ہو قرآن مجید نے جس آیت میں مسئلہ وسیعت کو بیان کیا ہے ایک بڑا ہی ضرور معنی تلمہ بالمعروف استعمال کیا ہے جس کا جس کام کم مطلب یہ ہے کہ وہ وسیعت اقل اور حکمت اور عرب سے ہم آہنگ ہو وضاحت اکثر خاندانوں میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جنہیں ایک طرف تو مالی تعاون کی حدد کے ساتھ ضرورت ہوتی اور دوسری طرف وہ پہلے طبقے کے وارثوں میں نہیں آتے لہذا قانون وراثت کے لحاظ سے انہیں میراز بھی نہیں دی جا سکتی ہے جی ہاں امام محمد باقر علیہ السلام انہی کے مطالق فرماتے ہیں جو بھی مرتے وقت اپنے خاندان کے ان محروم لوگوں کے لئے وسیعت نہ کرے کہ جو قانونی طور پر حق ولایت نہیں رکھتے تو یہ گناہ و معصیت ہے اس کے برعکس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میراز کے مستحق افراد خود بہتی خوشحال اور مال لار ہوتے ہیں اور انہیں کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہوتی چنانچہ اگر قانون کے لحاظ سے ہم میراز تقسیم کرے تو طبقے اول کو جو خوشحال ہے سب کچھ مل جائے اور اس دوسرے طبقے کو جو محروم ہے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا جس کے نتیجے میں وہ خطرناک مسائل سامنے آئیں گے کہ ایک گروہ جو پہلے سے ہی مالدار ہے اور مالدار ہو جائے گا اور سروت مندی کرے گا اور دوسرا گروہ تو جو غریب ہے اس کی محرومی باقی اور جاری رہے گی یہی وہ منزل ہے جہاں انسان اپنی وسیعت کے ذریعے ایک حصہ اس محروم طبقے کو دے کر ان کے فقر کا صد باب نیز دوسرے گروہ کی سروت مندی کو ختم کر دیتا ہے نمبر دس مثالی وسیعتیں اے کاش میری معلومات آپ کے حوصلے اس باب کی اجازت دیتے کہ میں رسول خدا اور آئیمہ معصومین کی مثالی وسیعتیں آپ کے سامنے بیان کرتا پھر بھی کیونکہ ان کے ذکر کی گنجائش نہیں ہے فیلحال ان کے حوالے بیان کیے دے رہوں تاکہ صاحبان زوک و نظر ان سے استفادہ حاصل کر سکیں بحر بحار الانوار بیالیسویں جل سے اٹالیسویں جل تک ہمارے تمام آئیمہ معصومین کے حالات زندگی کے آخر میں ان کی وسیعتیں درج ہیں اس طرح اس کتاب کی اٹھترویں جل میں بھی ہمارے چند دوسرے آئیمہ کی وسیعتیں نقل ہوئی ہیں نیج البلاغہ میں بھی حضرت علی کی وسیعتیں ملاحظہ کر سکتے ہیں اور آج جبکہ میں یہ چند جملے قلم بند کر رہا ہوں رمضان المبارک کی انیسویں یعنی امیر المومین علیہ السلام کے ضربت کی شب اور امام رضا کے جوار میں بیٹھا ہوں لہذا بہتر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ان وسیعتوں کے کچھ جملے نقل کر دوں جو آپ نے ضربت کے بعد بستر شہادت پر اپنے فردندوں سے کی ہیں اے حسن و حسین میں تم کو تقوی کی تلقین کرتا ہوں جی ہاں ہمارے عائمہ عام طور پر کسی قسم کی فرمائش تلقین تلقین سے قبل تقوی کی تاقید فرماتے تھے یہ جملہ خدا سے انسان کے رابطے کو بیان کرتا ہے دیکھو تم دنیا کے چکر میں نہ پڑنا خواہ وہ تمہاری چوکھٹ پر دستک ہی کیوں نہ دے اگر دنیا کی کوئی چیز تم سے چھن جائے تو اس پر افسوس نہ کرنا یہ دونوں جملے دنیا سے ان کے رابطے کو بیان کرتے ہیں حق کہو اور خدا کی جزا اور آخرت کے لیے کام کرو یہ جملہ انسان کے راہ و حدق کو بیان کرتا ہے ظالم و ستمگر کے دشمن اور مظلوم و محروم کے مددگار رہنا یہ جملہ اپنے زمانے کی قوتوں نیز مظلوم و محروم لوگوں کے ساتھ سیاسی اجتماعی فوجی اور اقتصادی میدانوں میں رابطے کی نویت پر روشنی ڈالتا ہے میں تم دونوں فرزندوں سے بھی اور دوسرے بیٹوں سے بھی اپنے خاندان والوں سے اور تاریخ طویل دور میں جن افراد تک میرا یہ قد پہنچے ان سب سے تقوی اور کاموں میں نظم و ذب کی تاقید کرتا ہوں یاد رہے کہ امام علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے جی ہاں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں اس لیے امت کے باپ نے وسیعت کے وقت پوری امت کو مخاطب کیا ہے دلچسل بات یہ ہے کہ تقوی کے ساتھ امیر المومنی علیہ السلام نے امور میں نظم و ذب کا بھی حکم دیا ہے یعنی جس طرح حقوق کے خدا کی ریایت کرنا ضروری ہے اس طرح بندگان حق کے معاملات میں اولیت اور استقاق اور اہد و پیمان کی ریایت کرنا بھی لازم ہے کیونکہ اسلام میں کسی بھی طرح کی بدنظمی اور درست نہیں ہے پھر امام علیہ السلام اپنی وسیعت کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے بیٹو اور اسلام کے فرزندو معاشرے سے قدورتوں اور خاتمے کی کوشش کرو کیونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح و صفائی تمام مستحبی نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے پھر امام علیہ السلام نے مخصوص انداز میں جیسے کہ وسیعت بیان کی بیان ہوئی ہے لوگوں کو یتیموں پڑوسیوں قرآن مجید نماز حج اور زکاة کے تئیم اس نے روابط نیز عمر بالمعروف و نئی ان المنکر پر توجہ دینے کی تاقید کی ہے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے بہترین جملے استعمال کی ہیں پھر اپنی وسیعت جاری رکھتے ہوئے فیصلوں میں عدل و انصاف کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اپنے قاتل کے بارے میں وسیعت کرتے ہیں کہ میرے قاتل نے صرف مجھے ایک ضربت لگائی ہے اگر میں اس ضربت سے جا بھاک ہو گیا تو تم بھی اسے صرف ایک ضربت لگانا اور دیکھو غصے میں آکے قتل عام برپا نہ ہونے دینا اور نہ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنا کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تم کسی کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا خواہ وہ درندہ صفت کتہ ہی کیوں نہ ہو یا ہم اپنی بات کو طول نہیں دینا چاہتے لیکن ان وسیعتوں کی طرف اشارہ بھی نہ کرنا بے وفائی تھی اور وسیعت بھی مولود کعبہ اولین شہید محرات کی خصوصا اس وقت کے جب ان کی ضربت کی تاریخ بھی ہو نتیجہ فکر وسیعت کے موضوع پر اپنی بحث کا اختصام کرتے ہوئے جو اگرچہ طویل ہو گئی ہے قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس میں درست وسیعت پر عمل کرنا لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے اور اس شخص کو گناہگار قرار دیا گیا ہے جو اپنی ہوا و حویز کی وجہ سے وسیعت کو پسے پشٹ ڈال دیتا ہے جو شخص وسیعت سننے کے بعد بدل دے تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس کا گناہ بھی وسیعت میں تبدیلی کرنے والے کے برابر ہوگا جی ہاں وسیعت پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وسیعتوں پر عمل اگرچہ وہ وسیعت غیر مسلموں کے سلسلے میں ہی کیوں نہ ہو لیکن اسی وقت جبکہ وسیعت کفر کی تقویت اور اسلام کی مخالفت تو وہ کمزوری کا باعث نہ ہو ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان ایسی وسیعت نہیں کرتا اور اسلامی فقہ کے لحاظ سے جب کبھی وسیعت میں تبدیلی سے کسی کا حق ضائع ہوتا ہو تو تبدیلی کرنے والا گنہگار اور زامین ہے اور اسے خود اپنے مال سے وسیعت کرنے والی کی وسیعت پر عمل کرنا چاہیے وسیعت نامہ آیت اللہ سید مرشی نجفی کتاب اختباس از کتاب خرشید فقاحت ترجمہ قبضات مولف استاد العلام حجت الاسلام والمسلم مولانا حاج سید عادل علی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوند عالم کی حمد و سنہ اور محمد و آل محمد و درود و سلام کے بعد ہر شخص اس بات کا گواہ ہے کہ بے شک علماء اسلام کی زندگی بزاد خود ایک درسگاہ اور مشل حیات ہے جو راستوں کو مروشن و منور کرتی ہے انسانیت کو گمراہی اور پستی کی طرف سفقت کرنے سے نجات دیتی ہے ان کی زندگیاں روشن چراغ ہیں جو انسانی معاشرے کو روشنی بخشنے کے لیے پہم چلتی رہتی ہیں ان کی حیات کے ماہوں سال اور باسمر درخت ہیں جو آنے والی نسلوں کو نیک زندگی کے سمرات اور اس کا بہترین ذائقہ عطا کرتی ہیں ان کی حیات کے ایام وہ گلاب ہیں وہ گلاب اور پھولیں جن سے زندگی میں خوشبو بکھرتی ہیں نیک اور صالح علماء ہی گمراہی اور پستی سے شریعت کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ فساد اور غرور و تقبر سے انسانیت کو بچاتے ہیں ان کی بصیرت دور بینی ایمان راسخ اور علم کامل کا نتیجہ ہے کہ دین شیعاتین کی کاراستانیوں سے محفوظ رہتا ہے دین کے نیک افرادی رسول کے امین امتوں کے رہبر قبائل کے رہنومہ انسانی معاشرے کا چراغ اللہ کے سفیر اور انبیاء اور اوسیاء کے وارث ہیں اگر نیک اور روشن فکر علماء کا وجود نہ ہوتا تو انسانی معاشرے کے تحار و پوچھ بکھر جاتے ہیں ماضی کے اثار مر جاتے تہذیب کے پھول مرجھا جاتے انسان کی عزت و عبر و خاق میں مل جاتی دین کے اثار دھنڈلے ہو جاتے گمراہوں کی حکومت ہوتی جہالت خیمزن ہوتی اور انسانی جسم کے اندر اس کی سعادت اور خوشگوار زندگی کی روح کھیچنے کے لیے کھیچنے کے لیے جہالت اور بدبختی کے ناخون در آتے علماء علام کا دنیا سے اٹ جانا زمین پر ایک نقص اور زندگی کے لیے ایک ستم ہے خداوند عالم فرماتا ہے سورہ راد آیت نمبر اکتالیس کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے چلے آئے ہیں اسی آیت کے زیل میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا ہے بے شک با عالم بے شک با عمل عالم کے اٹ جانے سے روحی زمین پر نقص پیدا ہو جاتا ہے اور جب کوئی فقی عالم دنیا سے اٹھتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا رخنا پڑ جاتا ہے جسے دوسرے فقہ کے علاوہ کوئی چیز پر نہیں کر سکتی ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان لوگوں کی ہدایت و سعادت کے لیے دو قرآن قدر چیزیں چھوڑی ہیں قرآن کریم اور اہل بیت اتھار علیہ السلام کتاب خدا ایک رسی ہے جس کا سلسلہ آسمان سے زمین تک ہے اور اہل بیت اتھار علیہ السلام وہ قرآن ناتی کے جو ہمارے درمیان قرآن سامیت کے ترجمان ہے اہل بیت اتھار کے پاس جو بھی علم و عرفان کی دولت ہے وہ سب قرآنی سرمایہ ہے اس لئے دونوں چیزیں ہر جگہ ہرگز جمعن ہرگز جدان نہیں ہو سکتی ہیں جد تک بنی جد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حوض قوسر پر وارد نہ ہو ہم نے ان دونوں بیش بھاق چیزوں سے قول و عمل اور کردار و عقیدہ کی بنیاد پر تمس پر ہی تمسک تمسک اختیار کی ہے لہذا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے روز جزا تک ہرگز سرات مستقیم سے جدان نہ ہوں گے آئمہ کی آئمہ کرام علیہ السلام شریعت کے محافظہ اور غیبت کبرہ کے زمانے میں آئمہ کی ترہی فقہ عزام اس کے پازبان ہے جو لوگوں کو خیر و اصلہ کی تعلیم دیتے ہیں جو فقی اپنے نفس کی نگداش اور اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو خواہشات خواہشات نفس کا مقالف اور عمر مولا کا متی و فرمربردار ہو عوام پر اس کی تقلید کرنا واجب ہے الامام الاسکری علیہ السلام اسلامی علوم سے آگاہ اور الہی معارض کے مالک کامل فقہ عزام اور مراجع کرام کے درمیان آیت اللہ مرشی نجفی کی ذات باکمال بھی نمائی تھی آپ بزم فقہ میں ایک بے مثال متقی فقی اور مستحقم اخل و فیصلے کے مالک تھے مصنفین علوم کی محفل میں عظیم و شان مولف اور بلند و بالا مویت تھے اخلاق فاضلہ میں سچے استاد اور شریف امین تھے سیاست میں تیر و سنان اور صحفہ ہنڈی کے مانین تھے علم نفس میں ماہر فن اور تجربہ کار تھے مختلف علوم و فنون میں قادر استاد صاحب نظر اور مشہور موقع تھے اپنے زمانے میں شیخ الاجازہ اور سید القرامہ تھے آپ کی آنکھیں پرکشش دھوڑ متبسم اور چہرہ ایسا تھا جس سے صالحین کی صباحت متقین کی حیبت اور مومنین کا وقار جھلکتا تھا آپ کا چہرہ حشاج بشاج اور دل غمگین رہا کرتا تھا آپ کی باتیں صحیح و درست لباس سادہ و پاکیزہ اور رفتار متوازے تھی آپ حالی کے کون و مکان کو اپنے دل میں عظیم اور اس کے معصوہ کو اپنی نظر میں ہیچ سمجھتے تھے آپ کی فکر جوالہ ذکر جوہر خیص بحث و گفتگو جمیل اور ملاقات کریمانہ ہوا کرتی تھی آپ کا سراپہ وجود غافلوں کو بیدار کرنے والا اور جائلوں کو آگاہ کرنے والا تھا جو تکلیف پہنچاتا تھے اسے تکلیف نہیں دیتے تھے فضول باتوں پر کان نہیں درتے تھے محرمات سے بری اور شبہات سے پرید کرنے والے تھے آپ بہت زیادہ بخشش کرنے والے اور دوسروں سے بہت کم خدمت لینے والے تھے آپ کا دیدار شیری اور عبادت طولانی ہوا کرتی تھی جو آپ سے جہالت کرتا تھا اس کے مقابلے میں دل اور بردگوار تھے اور جو گستاخی کرتا تھا اس پر صبر کرنے والے تھے بزرگوں کا اعترام اور چھوٹوں پر رحم کرتے تھے آپ کا طرز عمل عدب کی تصویر کلام حیرت انگیز دل متقی اور علم ذکی تھا آپ خدا کی رضا پر راضی شکر گزار حفیف شریف نیک محفوظ وفادار اور کریم تھے آپ خوش مزاج کم خوراک ضریف و فتین محبت مزد خالص اہد و پیمان میں کھرے دقیق النظر اور بہت خاشے تھے آپ کی نگاہ عبرت سکوت فکر اور کلام حکمت تھا آپ نفسانی خواہشات کے مخالف عمر کے متی و فرما بردار تھے آپ بہت کم آرام کرتے اور ہمیشہ چاک و چوبن رہتے تھے آپ میں لجاجت، حد، دھرمی، قضب و اناد، حسد و نمیمہ اور قبر و نخوت نام کو بھی نہیں تھا مومین آپ کو اپنے امور اور اموال میں امین بناتے تھے آپ میں ہمیشہ خیر و صلح کی امیدیں کی جاتی تھی برائیاں آپ سے کوسو دور تھی اور فقر و فاقہ آپ کے نزدیک تونگری سے زیادہ محبوب تھا آپ نے اپنے اندر متقین کی صفات اور انبیاء اور عوصیہ کے کمالات جمع کر رکھے تھے میں نے ان صفات اور ملقات فاضلہ کو استاد اعلان کی ذات میں بارہا لمس اور محسوس کیا ہے اگر کوئی ایک مرتبہ بھی آپ کی ہم نشینی اختیار کر لیتا تو وہ آپ کی نیک اخلاق کشادہ روی وسط علمی اور کامل معرفت کا قلمہ پڑھنے لگتا تھا آپ اپنی محفل میں مختلق داستانیں بیان کرتے تاکہ ہم نشینوں پر گیران نہ گزرے آپ کی بزم سے جو بھی اٹھ کر جاتا تھا وہ اپنے علم اضافہ آخرت کی طرف رغبت اور خدا کے ذکر سے لگاؤ محسوس کرتا تھا اس کے تمام رنج و غم دور ہو جاتے تھے اور ایسا لگتا تھا جو مصیبت اس کے اوپر پڑی ہے اسے آپ کی زبان سے سن رہا ہے اسی وجہ سے آپ کی بزم اہل درد سے خالی نہیں رہتی تھی استاد العلام کے بلند و بالا مقام کے مشاہیہ نشان حالات زندگی تحریر کرنی کی تاب نہیں آپ کی پاکزہ زندگی سے شرمندہ ہو کر اپنی تنگے دامانی کا اطراف کرتا ہوں میں اپنے پورے عزت و افتخار کے ساتھ استاد العلام کے حالات زندگی پر مشتمل یہ کتاب لکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور میری امیدیں ایسے صاحب فن تذکرہ نویسوں سے ہیں جو استاد العلام کی زندگی پر تسلط رکھتے ہیں ممکن ہے استاد العلام کی زندگی کے بارے میں یہ مختصر تھی کتاب اہل فن اور صاحبان علم میں کامیاب ثابت ہو ساتھی اپنی اس حطیر پیشکش کو روز قیامت کے لیے زخیرہ اور انبیاؤں کی جانشین علماء کی شفاعت کا وسیلہ سمجھتا ہوں جس نے کسی مومن کی تاریخ لکھی اور اسے زندگی بخشی اور آیت کی روشنی میں جس نے ایک نقص کو زندہ کیا اس نے تمام نقصوں کو زندگی عطا کی میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی تعلیم کسی صلح میں کسی نہ کسی شکل میں میری مدد کی اور خدا کی بازہ میں ان کی مزید توفقات کے لیے دستبت دعا ہوں وہی بیترین ناصر و مہین و سمی و مجیب ہیں و سلام عادل علوی پچیس سفر المزفر سند چودہ سو جارہ ہجری قمری